علم مجھے حاصل کر کے رفاعت کی سیڑھی چڑھنا ہے ممی پاپا مجھ کو دار ارکم میں ہی پڑھ سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا بگر اور لیسر کا سیکنڈ ہے بیفور بیٹوین اینڈ آفٹر تھرڈ ہے ٹینس اینڈ بانس کا کنسیپٹ فور نمبر پہ ہے اسینڈنگ اینڈ ڈیسینڈنگ سب سے پہلے ہم دیفائن کریں گے بگر اور لیسر کو تو کلاس جب بھی ہمارے پاس دو چیزیں ہوں اس میں سے ایک چیز بڑی اور ایک چھوٹی ہو تو اس کے لیے ہم نے کچھ سائنگ دینا ہوتا ہے اگر ہم بگر کا سائن دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہینڈ کا سائن بڑھا ہے یہ دیکھئے ذرا اس کو اگر ہم اس طرح سے سائن لگائیں گے تو وہ ہمارا بگر کا سائن ہوگا رائیٹ ہینڈ بڑھا اگر ہم لیسر کا سائن دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم اپنا لیٹ ہینڈ جو ہے اس طرح سے رکھیں گے اور ایسے ہم سائن دیں گے وہ ہمارا ہوگا لیسر سائن تو اس کے لیے آپ کو یہ سمجھ آرہی ہوگی کے بگر اور لیسر میں کیا فرق ہے یہ دیکھئے بگر کے لیے یہ نائٹی بگر ہے نائٹی کی طرف دیکھئے اس کا مو کھڑا ہوا ہے اور نوپ والی سائٹ جو ہے لیسر کی طرف ہے ادھر دیکھئے ذرا سیونٹی جو ہے وہ لیسر ہے سیونٹی بان سے تو یہ لیٹھ ہینڈ والا سائنگ ہم نے یہاں مل گیا تو لیسر کی کنسٹ کی آپ کو سمجھ آگئے سیکنڈ پائنٹ طرف چلتی ہے بیفور بیٹوین آفٹر یہاں کاؤنٹنگ کا میں نے ڈیجٹ رائٹ کیا ہے ایٹین اور نائٹین آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایٹین سے پہلے کون سا ڈیجٹ آئے گا ہم یہاں رائٹ کریں گے سیونٹین ٹھیک ہے تو تاس نیچس دیکھئے ذرا سیونٹین اور نائٹین کے درمیان میں کون سا ڈیجٹ آئے گا سیونٹین کے بعد کیا آئے گا ایٹین نیچس دیکھئے ذرا سیونٹین اور ایٹین کے بعد کون سا ڈیجٹ آئے گا رائٹ کرتے ہیں 19 تو تو کلاس ہمارے گئے conceptically آپ دیکھیں ذرا 10s and 1s کے بارے میں ہم جاتے ہیں تو کلاس اگر آپ کے پاس 7 10s ہوں اور 3 1s ہوں تو آپ اس کو کس طرح سے رائٹ کریں گے 7 10s کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 70 موجود ہیں ٹھیک ہے اور 3 1s کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 3 1s بھی موجود ہیں ان دولوں کو اگر آپ کلاس کریں تو آپ کے پاس total amount جو ہے 73 بنتی ہے اس میں آپ کے پاس 10's کتنی ہے 7 اور 1's کتنی ہے 3 10's میں آپ کے پاس یہ ہے 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 اور 90 آپ ان کو 10's بولیں گے مطلب اگر آپ کہیں گے میرے پاس 1 10's ہے تو آپ کے پاس 10 ہوں گے 2 10's میں 20 3 10's میں 30 اس طرح سے اور 1's میں آپ کے پاس 0 سے لے کے 9 تک digits ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کلاس اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف اس میں ascending and descending کے بارے میں ہم جانے گے تو کلاس سب سے پہلے ہم ascending کی بات کرتے ہیں تو چھوٹے سے بڑے کی طرف چلنے کو ascending کہتے ہیں یعنی آپ کے پاس 70 سے لے کے 74 تک اگر آپ کے پاس 1'sیں موجود ہیں تو آپ سب سے پہلے سب سے چھوٹا 1'sہ رائٹ کریں گے میں نے یہاں رائٹ کیا ہے 70 پھر 71 پھر 72 پھر 73 پھر 74 یہ دیکھیں میں نے ایک تفتیف سے رائٹ کیا ہے سب سے پہلے سب سے چھوٹا ہنسہ پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا اس طرح سے میں ایسے 74 تک لے گئی اس کی ایک مثال آپ اس لیڈر سے بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ایک طرح سے اس طرح سے رائٹ کرنے آپ میں جیسے آپ سیڈی جڑ رہے ہوں بلکل سٹیٹ یہ دیکھیں 70 71 72 73 74 اور اسی طرح سے جب آپ descending right کریں گے تو آپ اسی چیز کو الٹا دیں گے یعنی آپ سب سے بڑے سے سب سے چھوٹے کی طرف سفر کریں گے یعنی میرے پاس 70 سے سے لے کے 74 تک ہند سے موجود تھے تو میں سب سے پہلے کہاں لکھوں گی 74 پھر اس سے چھوٹا 73 پھر اس سے چھوٹا 72 پھر اس سے چھوٹا 71 پھر اس سے چھوٹا 70 تو بڑے سے چھوٹے کی طرف جانا descending کے لاتا ہے 2 class امید ہے آج کے لیکچر کے آپ کو سمجھ آئی ہوگی بار بار ویڈیو کو ووچ کیجئے تاکہ آپ لیکچر کو اچھے طرح سے سمجھ سکیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے 2 class آج کے لیکچر کے لیے آپ کو شکریہ اجازت دیجئے جزا کرنا